میکرو سیٹک ہیپوکرومک انیمیا تو اس کا فلو چارٹ کیسے بنانا ہے وین کرونک بلڈ لاس اکر یعنی کہ کرونک بلڈ لاس جب ہوتا ہے پرسن کناٹ ابزارب ایرن تو فارم ہیموگلوبن ایز ریپیڈلی ایز ایز لاسٹ یعنی کہ جس طرح سے ایرن لاسٹ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے ابزارب نہیں ہو رہی ہوتی تو ریڈ بلڈ سیل آر سمالر دن نارمل ان لیٹل ہیموگلوبن پروڈیوسٹ ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں نارمل سے اور لیٹل جو ہیموگلوبن ہے وہ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے میکرو سیٹک ہیپوکرومک انیمیا یا اس ڈیزیز کو میکرو سیٹک ہیپوکرومک انیمیا کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے اپلاسٹک انیمیا بون میرو ڈس فنکشن یعنی کہ اپلاسٹک انیمیا جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے لیک آف فنکشنگ آف بون میرو بون میرو جو ہوتی ہے وہ اسے ہی طرح سے فنکشن نہیں کر رہی ہوتی اس کی تین کازز ہیں جو گائٹن میں لکھی ہوئی ہیں تو اس کی سب سے پہلی کاز کیا ہے کیمو تھیراپی فار کینسر ٹریٹمنٹ کینڈ ڈیمیج سٹیم سیلز آف بون میرو جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے اس میں جو کیمیکلز یوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بون میرو کے سٹیم سیلز کو ڈیمیج کر سکتے ہیں جس سے ایک پلاسٹ ایکنیمیا ہو سکتا ہے ہائی ڈوزز آف ٹاکزک کیمیکلز لائک انسیکٹی سائیڈز آر بینزین ان گیسولین یہ بھی بون میرو کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس کی فنکشننگ کو لاز کر سکتا ہے اس کے بعد آٹو ایمیون ڈیس آرڈر ہے یعنی کہ ڈیس آرڈر اگزیمپل ہے لیوپس اریثماتوسس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایمیون سسٹم اپنا جو انسان کا ایمیون سسٹم ہے وہ خود ہی اٹیک کر جاتا ہے بون میرو سیلز پہ یعنی کہ ایمیون سسٹم اٹیک ہیلدھی سیلز لائک بون میرو تو بون میرو کو ڈیس فنکشن کر دیتا ہے اس کو ڈیس ٹرائے کر دیتا ہے جس سے لیوپس اریثماتوسس ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک پلاسٹک انیمیا ہو سکتا ہے مگیلو بلاسٹک انیمیا مگیلو بلاسٹک انیمیا فلو چارٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کاوز کیا ہو سکتا ہے لاؤس آف انٹائر سٹمک جس سے مگیلو بلاسٹ ایک انیمیا ہو سکتا ہے وائٹامن بی ٹویل فولک ایسیڈ انٹرینزک فیکٹر لاؤس آف اینی ون آف دیز لیڈ ٹو سلو ری پروڈکشن آف اریترو بلاسٹ ان بون میرو یعنی کہ اگر وائٹامن بی ٹویل فولک ایسیڈ انٹرینزک فیکٹر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو تو سلو ری پروڈکشن ہو جاتی ہے اریترو بلاسٹ سیل کے لارج ریڈ بلڈ سیل اور شیب مگیلو بلاسٹ آر پروڈیوسٹ قاضی کیا ہوتی ہیں ان کی تین قاضی ہیں لاؤس آف انٹائر سٹمک گیسٹرو ٹرمی اس کے بعد ایٹروفی آف سٹمک میوکوزا جو کہ پرنیشہ سنیمیا میں ہوتا ہے انٹیسٹینل سپرو یعنی کہ فولک ایسیڈ وائٹامن بی ٹویل و اینڈ ادھر وائٹامن بی کمپاؤنڈز ان کی اگر ڈیفیشنسی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے اریترو بلاسٹس ان دیس سٹیٹس کین ناڈ پروڈیفریٹ ریپیڈلی جو اریترو بلاسٹ ہوتے ہیں ان حالتو میں پروڈیفریٹ ریپیڈلی نہیں کر سکتے یعنی کہ جلدی سے پروڈیفریٹ نہیں کر پاتے جیسے کیا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز آر اوور سائزڈ یعنی کہ بڑے ہوتے ہیں بائیکن کیو نہیں ہوتے بیزارے شیپس ہیونگ دا فریجائل میمبرین ان کی میمبرین جو ہوتی ہے وہ بھی فریجائل ہو جاتی ہے ہیریڈیٹری سفیرو سائٹوسز اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریڈ بلڈ سیل آر سمال انڈ سفیریکل ریڈ بلڈ سیل جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور سفیریکل ہوتے ہیں جو کمپریشن فورسز ہوتی ہیں ان کو یہ برداشت نہیں کر پاتے جو ان کی میمبرین ہوتی ہے وہ نارمل لوز بیگ لائک نہیں ہوتی پاسنگ تھوڈا سپلینک پلپ اور ٹائٹ ویسکولر بیڈز ایزلی رپچلڈ بائی سلائٹ کمپریشن یہ جب سپلینک پلپ اور ٹائٹ ویسکولر بیڈز سے گزرتے ہیں ریڈ بلڈ سیل تو کیا ہوتے ہیں رپچر ہو جاتے ہیں بائی سلائٹ کمپریشن یعنی کہ تھوڑا سا اگر ان پر کمپریشن دیا جائے تو یہ رپچر ہو جاتے ہیں سکل سیل انیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ سکل سیل ہیمو گلوبر وید فارٹی بیٹا چین ہیمو گلوبر ایکسپوزڈ ٹو لو اکسیجن کنسنٹریشن پریسی پیٹیٹس لانگ کرسٹلز انسائیڈ دا ریڈ بلڈ سیل ان کی جو لینگت ہوتی ہے وہ کتنا ہو جاتی ہے فیفٹین مائکرومیٹر ان لینگت یہ کیا کرتے ہیں ڈیمیج سیل میبرین سیل میبرین کو ڈیمیج کر دیتے ہیں سیل بیکم فریجائل سیل جو ہے فریجائل ہو جاتا ہے سیریس انیمیا ہو جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے سچ پیشنٹ فیس سکل سیل ڈیزیز کرائیسز ویشیس سیکل اس کے بعد جتنا اکسیجن کی ٹینشن کو ڈیکریز کرتے جائیں گے اتنا سکلنگ ہو جائے گی ٹینشن اگر فردہ ڈیکریز کر دیں گے تو ریڈ بلڈ سیل کی رپچرنگ ہو جائے گی بور سکلنگ بور ریڈ بلڈ سیل دیسٹرکشن کین کاز دا ڈیتھ جیتنا سکلنگ ہو جائے گی ریڈ بلڈ سیل کی اتنا ریڈ بلڈ سیل کی دیسٹرکشن ہو جائے گی ڈسٹرائے ہو جائیں گے اس سے کیا ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے اس کی دوسری کیا ہے کاز میک ریڈ بلڈر سیل سکل انسٹیڈ آف بائیک انکیو یعنی کہ جو ریڈ بلڈر سیل کی اصل شیپ ہوتی ہے بائیک انکیو اس کو سکل شیپ بنا دیتے ہیں ایفیکٹس آف انیمیا آن سرکولیٹری سسٹم فنکشن یعنی کہ سرکولیٹری سسٹم پر انیمیا کا ایفیکٹ ہوتا ہے میجر کاز کیا ہوتی ہے کارڈیک آوٹ پورٹ جو ہوتی ہے وہ انکریز کر جاتی ہے اور پمپنگ ورکلوڈ آن ہارٹ جو ہے انکریز کر جاتی ہے اس کا میکنیزم کیا ہے میکنیزم یہ ہے کہ وزکاسٹی آف بلڈ ڈیکریزز وان پوائنٹ فائیو ٹائمز دین وارٹر انسٹیڈ آف ثری ٹائمز یعنی کہ جو نارمل وزکاسٹی ہوتی ہے بلڈ کی وہ ہوتی ہے وان ثری ٹائمز انسٹیڈ آف وان پوائنٹ فائیو ٹائمز جو کہ انیمیا میں ہو جاتی ہے ریزیسٹنس تو دا بلڈ فلو ڈیکریز ہو جاتی ہے انیمیا میں یعنی کہ جب وزکاسٹی ڈیکریز کر رہی ہے تو ریزیسٹنس بھی کیا کرے گی ڈیکریز کر جائے گی کارڈیک آوٹ پورٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گی انکریز ہو جائے گی اس کے بعد ہپاکزیا ہوگا ڈیو ٹو ڈیکریز اکسیجن ٹرانسپورٹ بلڈ اس کے بعد جو پیریفرال ٹیشو بلڈ ویسل ہیں وہ کیا کر جائیں گی ڈائیلیٹ جیسے کیا ہوگا کارڈیک آوٹ پورٹ مزید انکریز کر جائے گی آف سیٹ ڈیکریز ان اکسیجن کیرنگ ایفیکٹ آف انیمیا جو انیمیا کی وجہ سے اکسیجن میں یعنی کہ کیرنگ کپیسٹی میں ڈیکریز ہو گیا تھا اس کو کیا کر دے گی آف سیٹ کر دے گی کمیں کو پورا کر دے گی سو نارمل کنسیجن آف اکسیجن ڈیلیور ٹیشو جو ٹیشوز ہیں ان کو اکسیجن جو ہے نارمل کنسیجن میں جو ڈیلیور ہو پائے گی بٹ وین پرسن بگنز ایکسرسائز ویڈ انیمیا جب انیمیا کے ساتھ انسان کیا کرے گا ایکسرسائز کرے گا نو مور انکریز ہائلٹ پمپنگ تو ہائلٹ جو ہے میکسیمم ورک کر رہا ہے اس سے زیادہ انکریز نہیں کر سکتا تو نو مور انکریز ہائلٹ پمپنگ ہائلٹ پمپنگ انکریز نہیں ہوگی جس سے کیا ہو سکتا ہے ایکیوٹ کارڈیئک فیلیر کارڈیئک فیلیر ہو سکتا ہے